السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحوضہ ونصلي على رسوله القریب اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے پیارے اللہ سے محبت کیجئے پاٹ گیارہ حضرت حقمہ عبدعادی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سوار اپنے سفر میں دنیوی باتوں سے دل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیاد رکھتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور جو شخص بےہود آسار یا گانے یا موزیک یا بےہودہ چیزیں یا کسی اور بیکار کاب میں لگا رہتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے یہ حدیث طبرانی میں ہے مجمع زوائد میں ہے خلاصہ ایک قلاب یہ یا تو رحمان کو اپنے ساتھ کر لو یا شیطان کو اپنے ساتھ کر لو سیدھی سیدھی بات ہے کہ سفر میں آدمی نکلتا ہے ہوای آدمی بیٹھتا ہے گنگوناتا رہتا ہے کار میں بیٹھتا ہے گنگوناتا رہتا ہے گانے سنتا رہتا ہے نہیں آپ کار میں بیٹھیں قرآن سنیئے آپ جہاں اللہ کا ذکر کیجئے آپ جہاں ہوای آدمی بیٹھیں تو آپ قرآن سنیئے کئی لوگوں کو میں نے کئی لوگوں نے مجھ سے کہا ملی صاحبوں لمبے لمبے سفروں میں جاتے ہیں تو ہم آپ کے اسواق سن لیتے ہیں کبھی کبھی جہاں پندر پندر دن کی اسواق سن لیتے ہیں سفر میں سن لیتے ہیں تو رحمان ساتھ ہو جاتا ہے یہ قرآن سنو اسواق سنو اللہ کا ذکر کرو تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے اور اگر جہاں گنگوناتا ہے باپ لوگوں کے عادت ہوتی ہے گانہ لگا لگا لیا موسک لگا لی دنیا عمر کی چیزیں ادھر دھر کے بہت اب آدھے کرنے شروع کر دی تو شیطان ساتھ ہو جاتا ہے شیطان سے دوستی مت کیجئے رحمان سے دوستی کیجئے یہ حدیث ذہن میں رکھنا کہ اللہ ساتھ رہے پیارے اللہ سے دوستی کیجئے یہ جتنے سبق سبق چل رہے ہیں اس کا خوب خیال دکھئے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اب پڑھئے دیرے ساتھ اللہم قینی آئے عذبک من الشقاق من نفاق وسوء الاخلاق اے میرے پیارے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں زد سے نفاق سے اور تمام برے اخلاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اور یہ دعا ابو دعود میں ہیں نسائی میں ہیں اور یہ جو نئی منتخف چبی سور کے آئی ہیں اس میں بھی یہ دعا موجود ہے وہ نئی چھبی سورتیں لے لیجئے دو ہزار اکیس موڈل جو ہے بلکل نیا منتخف نئی چھبی سورتیں یہ مانگنا لیجئے کہیں نے کہیں سے مل جائے گی انشاءاللہ آپ کو اس دعا کے پڑھنے سے آجمی زد نفاق اور تمام برے اخلاق سے اللہ تعالی آجمی کی حفاظت کرتا ہے یہ دعا اللہ ہم سب کے لئے قبول فرمائے پیارے اللہ سے دوستی کیجئے پیارے اللہ سے دوستی کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عامل کر دیں کہ تاثیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالم